بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ دنوں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے جو اس وقت پورے خطے کی سیاست کو کسی بھی وقت بدل سکتا ہے اور اس بار خطے میں جو امریکہ اور اسرائیل کا کھیل مکمل تحس نحس ہونے جا رہا ہے اس کا آغاز افریقہ سے ہو چکا ہے افریقی یونین نے بھرے اجلاس سے اسرائیلی وفت کو کیسے کان سے پکڑ کر باہر نکالا اسرائیل کے خلاف افریقی ممالک نے شکنجا کیوں کسنا شروع کر دیا ہے افریقہ کی سرزمین سے اسرائیل کے خلاف آوازیں کیوں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں ساؤت افریقہ نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جس کے بعد اسرائیل اور امریکہ کو بڑا دھجکہ لگنے جا رہا ہے افریقی ممالک ان دنوں عرب ممالک پر کیسے بازی لے جا رہے ہیں اور خطے میں اب افریقہ کی اہمیت کیوں بڑھتی جا رہی ہے ناظرین اکرام گزشتہ دنوں افریقی یونین کا اجلاس منقض ہوا تھا جہاں اسرائیلی وفت شرکت کرنے پہنچا تھا جس پر افریقی یونین کے اجلاس کے دوران ہی اسرائیلی وفت کو باہر نکال دیا گیا اور انہیں جس زلت سے دو چار کر کے افریقی یونین نے اپنے اجلاس سے باہر پھینکا اس پر اسرائیل اور امریکہ کو بڑا دچکہ لگا ہے اور اس پر کافی لے دے ہو رہی ہے اسرائیل نے الزام لگایا ہے کہ ان کے وفت کو باہر نکلوانے میں ساؤتھ افریقہ اور الجیریہ کا ہاتھ ہے ساؤتھ افریقہ اور الجیریہ یہ دو بڑے ممالک ہیں جو اسرائیل کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں اور پوری دنیا میں جو اسرائیل کے ساتھ نورملائزیشن کا کھیل چل رہا ہے اس کے آگے ان دو ممالک نے بند باندھنے کا فیصلہ کیا ہے اس دوران ساؤتھ افریقہ کی وزیر خارجہ جن کا نام نیلیدی پینڈور ہے اور جو حال ہی میں یوکرین کے معاملے پر امریکہ کو کھری کھری سنا چکی ہیں اور انہوں نے روس کے خلاف امریکہ کا ساتھ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا انہوں نے حال ہی میں اسرائیل کے خلاف تاریخی پریس کانفرنس کر ڈالی ہے اور اس سے لگتا ہے کہ عرب دنیا جس کی اکثریت اسرائیل کے آگے لیٹ چکی ہے اور اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑا رہی ہے اب افریقہ نے اس کے آگے بند بانتے ہوئے فلسطین کی لڑائی لڑنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے اور اسی لیے اب برعظم افریقہ کئی حوالوں سے اہمت اختیار کرتا جا رہا ہے ساؤتھ افریقہ کی وزیر خارجہ نے الجیریا کے وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں اسرائیل کو دنیا کے سامنے لاتارتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک قابض اور ناجائز ریاست ہے جب تک اسرائیل فلسطین کے مقبوضہ علاقے خالی نہیں کر دیتا ہم کسی صورت اسرائیل کے ساتھ تعلقات تو در کنار ان کا یہاں آنا بھی ہم سے برداشت نہیں ساؤتھ افریقہ کی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ایک طرف اسرائیل غزہ پر بمباریاں کر رہا ہے فلسطینیوں کو سرعام شہید کر رہا ہے ان کی نسل کشی ہو رہی ہے اور دوسری طرف اسرائیل ہم سے تعلقات بھی بنانا چاہتا ہے یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی اسرائیل کے ساتھ ہم کسی صورت نورملائزیشن ڈیل نہیں کریں گے اسرائیلی وفت کو اسی لیے ہم نے اجلاس سے باہر نکالا کیونکہ اسرائیل کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہاں آ کر شرکت کرے یہ وہ تاریخی الفاظ ہے جس کی وجہ سے ایبرہیم ایکارڈ کو بری طرح دھچکہ لگنے جا رہا ہے اور ڈیل آف دی سنچری اس وقت افریقہ کے اندر دم توڑتی نظر آ رہی ہے اور یہ وہ چیزیں جس سے اوائیسی کو بڑا پیغام جاتا ہے کہ اگر ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے تو ان سے سبق حاصل کیا جائے واضح ہے کہ ساؤتھ افریقہ جس کی تاریخ خون آشام رہی ہے انہوں نے صفیت فارم پرستوں کے مظالم بھی برداشت کیے ہیں جس کے نتیجے میں نیلسل مڈیلہ نے آزادی کی تحریک شروع کی تھی اور انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو آزادی دلانے کے بعد اسرائیل کو ایک ظالم اور جابر قرار دیتے ہوئے فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کیا تھا اب اسی پالیسی کو ساؤتھ افریقہ آگے لے کر چل رہا ہے حالکہ یہ غیر مسلم ملک ہے اس کے باوجود ساؤتھ افریقہ اسرائیل کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ الجیریہ وہ مسلم ملک ہے جو اسرائیل کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے الجیریہ نے حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات کو قانونی طور پر جرم قرار دے دیا ہے اسی لئے الجیریہ اور ساؤتھ افریقہ یہ دو ممالک اسرائیل اور امریکہ کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں ناظرین کرام اصل میں اس وقت کھیل یہ ہو رہا ہے کہ کسی طرح ڈیل آف دی سنچری کا دائرہ کار عرب ممالک سے لے کر افریقہ تک پھیلائے جائے تاکہ برعظم افریقہ بھی اسرائیل کے لیے اوپن ہو جائے یعنی جس طرح امریکہ ڈیل آف دی سنچری یعنی ابراہیم ایکارڈ کے ذریعے عرب ممالک اور اسرائیل کے تعلقات قائم کر رہا ہے تاکہ اسرائیل کے لیے دنیا کے بند دروازے کھولے جائیں ویسے ہی پلان افریقہ کے حوالے سے بھی تیار کیا گیا تھا اور اس کے لیے افریقہ کے کئی ممالک کو امریکہ نے ہینڈ سم اماؤنٹ کی بھی پیشکش کی تھی مثال کے طور پر سودان جو اسرائیل کا انتہائی سخت مخالف ملک رہا ہے وہاں پر صدر عمر البشیر کا تختہ الٹ کر مارشلہ لگایا گیا اور اب وہاں کی فوجی حکومت نے معاشی پیکج کے بدلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ امریکہ نے سودان پر دہائیوں سے جاری معاشی پابندی ختم کرتے ہوئے اسے دہشتگرد ممالک کی فیرس سے بھی خارج کر دیا ہے بلکل یہی آفر اب دیگر افریقی ممالک کو بھی دی جا رہی ہے اسی طرح حال ہی میں مراکش نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں اور اس کے بدلے اسرائیل نے مراکش کو جدید ہتھیار اینٹی ڈرون سسٹم اور ڈیفینس سسٹم دینا شروع کر دیا ہے اور کروڑ و ڈالر کا اصلہ اس وقت مراکش اسرائیل سے خرید رہا ہے جہاں تک کہ حال ہی میں مراکش نے اسرائیل سے پیگاسس نامی اسپائے ویر سوفیر خریدہ تھا اور اس کے ذریعے اپنے پڑوسی ملک الجیریا کو سائبر حملے کا نشانہ بنایا تھا اسی وجہ سے الجیریا اور مراکش کے درمیان سخت کشیدگی اروج پر پہنچتی جا رہی ہے الجیریا کے پڑوسی ملک مراکش کے ساتھ اسرائیل کے بڑھتے تعلقات کی وجہ یہ بھی ہے کہ الجیریا اس وقت اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا اب اسرائیل نے اس کے بدلے پڑوسی ملک مراکش کی سرزمین کو الجیریا کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے اور مراکش کو پشک کیا جا رہا ہے کہ وہ اسلحہ خرید کر الجیریا کے خلاف کسی طرح جنگ چھیڑے تاکہ الجیریا کو اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹکنا پڑے یعنی اس وقت اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے افریقہ میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے یعنی کہ جہاں پر دو ممالک کے آپس میں جھگڑے ہیں یا فارڈ لائنز ہیں ان کا استعمال کر کے اسرائیل اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ نورت افریقہ چونکہ یورپ کے سنگم پر واقع ہے اس لیے یہ علاقے انتہائی سٹریڈیجک ہیں اور یہاں امریکہ اسرائیل کی مدد سے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن الجیریا نے امریکہ اور اسرائیل کے آگے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل مل کر مراکش پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اس وقت مراکش کی مثال ایسی ہے جیسے افغانستان یا ایران کی یعنی جس طرح پاکستان کے خلاف ایران اور افغانستان کی سرزمین کو ماضی میں استعمال کیا جاتا رہا ہے ویسے ہی کچھ اب الجیریا کے ساتھ کیا جا رہا ہے الجیریا کو کمزور کرنے کے لیے مراکش کی سرزمین کو عالمی طاقتیں استعمال کر رہی ہیں یعنی پہلے لیبیا کی اینڈ سے اینڈ بجائے گئی اس کے بعد الجیریا کے پیچھے لگ چکے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ الجیریا کے پیچھے اس وقت چائنہ اور روس کی سپورٹ ہے اور یہ ملک تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہے اور یہ پورے افریقہ کو گیس بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اس لئے اسرائیل کو اندیشہ ہے کہ اگر اس نے مزید طاقت پکڑی تو یہ بر ریاضم افریقہ میں اسرائیل کے دروازے بند کر سکتا ہے الجیریا نے حال ہی میں افریقی یونین کو مضبوط بنانے کے لیے ایک بلین ڈالر امداد کا بھی اعلان کیا ہے یعنی الجیریا نے اس وقت لیبیا کے صدر مومر کذافی والا رول اپنانا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ پینک میں آ چکے ہیں الجیریا نے حال ہی میں یورپی ممالک کو اچانک گیس کی سپلائی بند کر دی تھی کیونکہ یورپ اور امریکہ مل کر الجیریا کے اندر الیدگی پسندوں کی خفیہ سپورٹ کرتے پائے گئے اور اب اسرائیل کی نورت افریقہ میں جو انڈری ہو رہی ہے اس نے معاملے کو مزید کشیدہ کر دیا ہے واضح ہے کہ اسی قسم کے چیلنجز کا پاکستان کو بھی سامنا رہا ہے پاکستان کے خلاف مغربی بارڈر سے حملے کروائے جا رہے ہیں اور اوپر سے آئی ایم ایف کو بطور ہتیار استعمال کیا جا رہا ہے حال ہی میں یہودی بزنس گروپ روز چائل کا وفد بھی پاکستان آیا تھا جو دیوالیہ ممالک کے اساسے خریدنے میں شورت رکھتا ہے اور انہی عالمی طاقتوں کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور کشمیر اور فلسطین کے ایشو کو پسے پوش ڈالنے کا پریشر ہے جبکہ میڈلیس کی بات کی جائے تو وہاں پر کوئیت قطر اور عراق یہ تین ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس وقت اسرائیل کو میڈلیس میں سب سے زیادہ خطرہ قطر سے ہے جہاں حماس کی قیادت موجود ہے الجزیرہ کے دفاتر کو نشانہ بناتا رہا ہے اور قطر جیسے چھوٹے ملک نے اس وقت اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور انہی ممالک کی بدولت ابراہیم اکارڈ اب تک پوری طرح کامیاب نہیں ہو پا رہا حالانکہ اس وقت کئی بڑے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں امان نے اپنی ائر اسپیس اسرائیل کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے یو ائی اور بہرین پہلے ہی ڈیل کر چکے ہیں سعودیہ نے بھی اپنی ائر اسپیس اسرائیلی ائر لائنس کے لیے کھول دی ہیں لیکن قطر اور کوئیت نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے انکار کر دیا ہے اسرائیل کی کوشش ہے کہ کسی طرح ڈیل آف دی سنچری کی آرڈ میں فلسطین ایشو کو انٹرنل میٹر قرار دیا جائے اور اسے امت مسلمہ کا ایشو یا عرب ایشو نہ بنایا جائے اور یوں ڈیل کر کے دنیا کو یہ بتایا جائے کہ چونکہ ہماری عرب ممالک کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے اس لیے اب ہمیں قابض ریاست ڈکلیئر نہ کیا جائے اب یہی کھیل بررعظم افریقہ میں کھیلا جا رہا ہے جہاں پر اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ان کے ساتھ بھی نارملائزیشن ڈیل کی جائے تاکہ پوری دنیا کو اسرائیل کے لیے اوپن کر دیا جائے اور یوں خطے میں اسرائیل کو تھانے دار بنا دیا جائے لیکن ساؤتھ افریقہ اور الجیریا یہ دو ممالک اسرائیل کے اس منصوبے کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی کئی افریقی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل کو افریقی یونین میں مبسر کا درجہ دینے سے بھی انکار کر دیا ہے جس کا مطلب ہے کہ افریقہ نے اب اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اسٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے حالکہ گزشتہ مہینہ جو بائیڈن نے افریقی ممالک کا اجلاس واشنگٹن میں طلب کر کے انہیں لالج دی تھی کہ اگر وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور روس اور چائنہ کے خلاف جاتے ہیں تو انہیں معاشی پیکج فراہم کیا جا سکتا ہے لیکن ساؤتھ افریقہ نے امریکی سیکرٹری بلنکن کو بھرے مجمع میں جھاڑ پلائی تھی کہ افریقہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ کسی کے دباؤ میں نہیں کرے گا اگر ہم پر یہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ روس کی مضمت کرو تو ہم امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطین پر مظالم کی وجہ سے اسرائیل کی مضمت کیوں نہیں کرتا اس بیان کے بعد امریکی سیکرٹری بلنکن کو ساؤتھ افریقہ سے مایوس ہو کر جانا پڑا تھا جبکہ چائنہ کے لیے افریقہ کی اہمیت بینڈ اینڈ روڈ کی وجہ سے بھی ہے کیونکہ بینڈ اینڈ روڈ کا بڑا حصہ افریقی ممالک کی بندر گاہوں سے ہو کر گزرتا ہے جہاں چائنہ اپنی موجودگی چاہتا ہے اسی طرح پاکستان نے بھی افریقہ پالیسی تشکیل دے دی ہے جس کے تحت نورت افریقہ کے ساتھ پاکستان تعاون بڑا رہا ہے اور اب کی بار جو افریقی یونین کے اجلاس سے اسرائیلی وفد کو باہر نکالا گیا یہ اپنے آپ میں امریکہ کے لیے بڑا میسج ہے کہ جو کھیل وہ اسرائیل کی مدد سے افریقہ میں کھیلنا چاہتا ہے وہ منصوبہ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے اپنا اور گردنوہ کے لوگوں کا خیال لکھیں فی امان اللہ